پردیش سرکار کی طرف سے کورونا وائرس سے بچاو کو لے کر چل رہے لوگ ڈاؤن کے بیچ جہاں پردیش کی سیماوں کو سیل کر دیا گیا ہے وہیں جلہ پرشاسن کی طرف سے بھی سونی پچ جلے کی سیماوں کو سیل کیا گیا ہے جس کے چلتے راجے کے انے جلوں سے بھی سونی پچ جلے میں آنے والے لوگوں کو روکا جا رہا ہے موجودہ سمیہ میں ناکیول جلے کی سیماوں پر پولیس کی تیناتی بڑھنے کے ساتھ ہی سکتی بڑھ گئی ہے بلکہ شیطر سے ہو کر گزرنے والے کنڈلی مانیسر پلول ایکسپریس وے پر بھی پولیس ناکا لگا کر ساتھ لگتے جلے سے آنے والے لوگوں کو روکا جا رہا ہے اگر بات کھرکوڈا شیطر کی کریں تو پولیس کی طرف سے شیطر کی سیماوں پر ناکا بندی کرتے ہوئے انہیں سیل کر دیا گیا ہے سیدپور چوکی سعیت کھرکوڈا تھانا شیطر کی ہر چوکی پر پولیس کی طرف سے ناکا لگا کر ناکیول باہر سے آنے والے لوگوں کو وے واہنچالکوں کو روکا جا رہا ہے بلکہ سرکاری گاڑیوں وے سرکار کی طرف سے عدیقرت واہنوں کو ہی جلے کی سیما میں پرویش کرنے دیا جا رہا ہے یہ جانس دن کے سمیہ ہی نہیں بلکہ رات کے سمیہ بھی کی جا رہی ہے جس کے تحت پولیس کی طرف سے پردیس ہی نہیں بلکہ جلے کی سیماوں کو بھی سیل کیا گیا ہے ادھر دلی پولیس کی طرف سے بھی اوچندی بورڈر پر چوکسی بڑھائی گئی ہے جس میں ہریانہ کی طرف سے دلی جانے والے واہنوں کی جانچ کرتے ہوئے صرف انہی لوگوں کو دلی میں پرویش کرنے دیا جا رہا ہے جو دلی میں نوکری کرتے ہیں اور موجودہ سمیہ میں ان کی ڈیوٹی لگائی گئی ہے اس کے علاوہ سرکار یا پرساسن سے عدیقرت واہن ہی دونوں راجوں کے بیچ آواغمن کر پا رہے ہیں اس پی صاحب کے آدیس ہیں بلکل سبی روڈوں کو بلو کر دیا گیا ہے کسی بھی ویکل کو جانے نہیں دیا جا رہا اونلی جو گورنمنٹ کی پرمیشن ہے ڈی سی صاحب کی پرمیشن ہے انہی ویکلوں کو چیک کر کے جانے دیا جا رہا ہے باقی لیبر بغیرہ اور ہے جو پہلے سے ہی وہاں یہاں ڈیٹینے کے انتظام کر دیا گئے ہیں ڈی سی صاحب نے تو اب یہاں پر کوئی لیبر نہیں آتی ہے نا ہی کوئی انوثرائی جو بکل چل رہا ہے